پرمیشور کی بیڑے نام کی مہمہ ہو پھر سے آنے والا پربیش مسیح کے مدھور اور سریشت نام سے سب کو جے مسیح کی پرمیشور نے صبح کے ٹائم ایک اور عوصر ہمارے جیون میں دیا ہی کی ہم پرمیشور کی وجن کے ساتھ ٹوڑی ٹائم پرباد منن میں آ کر پرمیشور کی وجن کو منن کر پائے پچھلے دنوں نے ہم نے نرگمن کے کداب چودہ دھیائیس کا برشت بھومی کے عساب سے کچھ باتیں منن کیا تھا آج ہم اس کا ایک واقعی کے اندر جا کر پرمیشور ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے توڑا دیکھیں گے ہم نرگمن کی کداب چودہ دھیائی اس کا یہ ایک سے لے کر چار پت تک توڑا پڑھیں گے پہلا پت میں لکھا ہے یہہوہ نے موسیٰ سے کہا یہ بار بار پرمیشور کی وجن میں ہم دیکھ سکتا ہے پرمیشور نے بار بار موسیٰ سے کرتا ہے پرمیشور کی وانی یہہوہ کا وانی کے حساب سے موسیٰ سب کچھ کام کرتا ہے آج ہم دیکھ سکتا ہے کہ پرمیشور ڈائریکٹ ہم سے ایسی موسیٰ سے بات کیا ہے ایسی بات نہیں کر رہا ہے کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے پرندو ہم کو پرمیشور نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے جانا ہے یہ سب پرمیشور کی وجن میں لکھا ہوا ہے وہ پرمیشور کا وانی ہے اسی حساب سے ہمارا جیون کو بتانا ہے اور دوسرا پد میں لکھا ہے اسرائیلیوں کو آگیا دے اسرائیلیوں کو آگیا دینا ہے یہ آگیا موسیٰ کے اور سے نہیں ہے پرمیشور اٹھ کو کہتا ہے تم اس کو آگیا دینا وہ میرا آگیا ہے وہ فورویڈ کرنا ہے آگے آہ پاس کرنا ہے اس کے علاوہ موسیٰ کو کوئی کام ہے نہیں ہے یعنی اس کے بعد کیا آگیا دے رہا ہے کی وہ لوٹ کر مگدول اور سمدر کے بیچ پیروت کے سنمک آہ بالا سپون کے سامنے اپنے ڈیرے کڑے کرو اسی کے سامنے سمدر کی تھٹ پر ڈیرے کڑے کرو ہم دیکھ سکتا ہے کہ بول رہا ہے تم کیا کرنا ہے لوٹ کر جانا ہے سیدھے جانے کہتا پرندو پرمیشور نے ان کو بتاتا ہے کہ تم ابھی سیدھے نہ جائے لوٹ کر جائے یہ ہم دیکھ سکتا ہے کہ پرمیشور ان کو درشن دکھاتا تھا آگیا دیتا تھا تم کو کہاں چلنا ہے کدھر چلنا ہے اس کے بعد بولا ٹیرہ کرو بار 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 بول رہا ہے تم ٹیرہ کرو کیوں کی کہاں چلنا ہے کدھر سے جانا ہے کہاں رکنا ہے یہ ہر ایک چیز پرمیشور نے اسرائیلی لوگوں کو بتایا تھا ہم جانتا ہے کہ وہ لوٹ کر جانا کبھی اسی کا خردے میں تھوڑا سا دکھ لگایا ہوگا ارے بھئیہ آگے ہم کو جانے کہتا پرندو پرمیشور نے کیوں لوٹ کر جانے کے لیے بول رکھا ہے یہ پہلا تھوڑا کڑوا لگا ہے پرندو آگے ہم پڑے گا تو ہم دیکھ سکتا ہے کہ ان لوگوں کو پرمیشور کی شکتی کو دیکھنے کے لیے اسی کے دورا مدد کیا ہے اس لیے پرمیشور کا وچن میں لکھا ہے ہمارے جیون میں کیا کیا ہوتا ہے سب پرمیشور بھلائی کے لیے ہوتا ہے ادھر بھی اسی کو بھول رہا ہے تم ادھر سے چلو ادھر تہرہ کرو سمدر کے کنارے پہ جا کے ٹن لگاؤ ادھر دھرہ کرو یہ پرمیشور کا وچن کے اصاب سے ہی وہ لوگ کرنا ہے بھائیو بھگنو آج ہم بھی پرمیشور کی وچن پرمیشور کا وانی ہمارے لیے بھی دیا ہوا ہے ہم کو کہاں چلنا ہے آگے چلنا ہے پرمیشور کے وچن میں ہم دیکھتا ہے دھوڑ دھوڑ دیکھنے ہاتھ جانا ہی کیا بھانے ہاتھ جانا ہی کیا سیدھے جانا ہی کیا یہ سب کچھ پرمیشور ہم کو بتاتا ہے پویتر آتما ہمارے اندر دیا ہے پربیش مشیس دنیا چھوڑ کے جانے کے پخلے بولتا ہے کہ میں میرا آتما کو بھیجیں گے وہ آتما آپ کو آگے چلائیں گے میں سرک جاؤں گا پرند میرے جگہوں میں آتما آپ لوگوں کو سب بھالیں گے کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے سب کچھ پویتر آتما ہم کو سکھا دیں گے وہ سکھا کر پویتر آتما کے دوارہ پرمیشور کا وچن ہمارے ہاتھ میں آج ملا ہوا ہے اس لیے آج کل ہمارا ضروری ہے یہ کی پرمیشور کے وچن پڑنا ہے پرمیشور کے وچن دھیان دینا ہے پرمیشور کے وچن سیکھنا ہے پرمیشور کے وجن میں کہا جانے کے لیے بول رہا ہے ادھر جانا ہے کہا نہ جانے کے لیے بول رہا ہے وہ ادھر نہیں جانا ہے کیا کرنے کے لیے بول رہا ہے وہ کرنا ہے کیا نہیں کرنے کے لیے بول رہا ہے اس کو نہیں کرنا ہے سب کچھ ہم پرمیشور کا وجن کے حساب سے اور پویتر آتما کا اگواہی کی حساب سے ہم کو جانا ہے اسرائیل لوگوں کو وہی کہتا ہے تم ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ ابھی ہم دیکھ سکتا ہے کہ تیسری پد میں تاب فیرون اسرائیلیوں کے وشیعے میں سوچے گا کہ وہ دیش کے الجانوں میں وہ بھجے ہیں اور جنگل میں گر گیا ہے دیکھ اس لیے اس کو ادھر ادھر کر دیا تھا کیونکہ فیرون ان کو سمجھنا چاہیے ان لوگوں یہ فس گیا ہے علج گیا ہے وہ آگے نہیں جا سکتا ہے گر گیا ہے یہ لوگ آئیسی سمجھانے کے لیے پرمیش شور نے کس کو لے کے گیا ہے ادھر سے لاؤٹ کر لے کے گیا ہے اور چودہ پد میں ہم دیکھ سکتا ہی کہ تب میں فیرون کے من کو کٹور کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا تب فیرون اور اس کی ساری سینے کے دھوارہ میں میری مہمہ ہوگی اور مسر جن لوگوں کی یہ ہو واخم اور انہوں نے ویسا ہی کیا ہے کیا کے لیے اس رائے وہ فارو کا خردیو کو پھر کٹور کر دیا ہے فیرون نے ان کو پیچھے چلنے کے لیے اس کو دوبارہ کبجہ کرنے کے لیے اپنا پانس لے کے آنے کے لیے بہت ایک نرنے فیرون نے لیا ہے فرندو کیوں فیرون نے کیا ہے فیرون کے سامنے پرمیش شور بہت بڑا ایک اچمپیت کام کرنے والا ہے اسی کے دھوارہ پرمیش شور کا نام مہمہ ہو جائے اور فیرون کا نام خراب کرنا ہے اسرائیلی لوگ پرمیش شور کے اوپر بروسہ رکھنے کے لیے اور پرمیش شور کی طاقت کو دیکھنے کے لیے ایک اور اوسر پرمیش شور دینے کے لیے آئی سی کام کیا ہے ہم جانتا ہی کہ ہم اس دنیا میں رہتا ہے ادھار تو پایا ہے سیون یاتری ہے ہم سرگی کی اور ہم جا رہا ہے پرندو ہم جب تک اس دنیا میں رہتا ہے ہمارا یاترہ کے بیچ میں شیطان ایسی سوچ کر ہمارے پیچھے گمتا ہے ہم واپس ان کا کبجے میں ہم کو لے کے آئے اس لیے پتروس لکھتا ہے تمہارا شطرو شیطان کس کو اپنا موں میں ڈالنے کے لیے پسانے کے لیے اپنا موں کھول کر وہ گم رہا ہے گم رہا ہے اپنا ساتھ ساتھ گم رہا ہے یہ فرق چترن کے دوارہ وہ ہی ہم دیکھ سکتا ہے پریے بائیو بگنوم اس دنیا میں ہم رہنے کے ٹائم ہم پرمیشور کے آگے کے حساب سے ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم کو تھوڑا کڑوا لگتا ہے ہم سوچ سو ہے پرمیشور نے اس سے کیوں لے کے جا رہا ہے پرندو ہم جانتا ہے کہ پرمیشور کے نردیش کی حساب سے ہم جی رہے گا تو پرمیشور کا وجن کے حساب سے ہمارا جیوان بھی دارا گا تو وہ کبھی بھی ہمارا آکھری نشٹ میں نہیں جائے گا وہ لاب میں جائے گا اچھی جگہوں میں پرمیشور لے کے چلا جاتا ہے پرندو دنیا کا اس کا اُلٹھا ہے پہلے ہم کو اچھا دکھائے گا یہ اچھا راستہ ہے یہ اچھا جگہ ہے اس لیے تم ادھر سے جاؤ ہم کو بھی لگتا ہے یہ اچھا لگتا ہے پرندو اس کا آکھری بہت 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 بڑا ایک کلیش بہت بڑا ایک نقصان بہت بڑا ایک ایک کتھرا ہم دیکھ سکتا ہے اس لیے پریبائیو بھنو پرمیشور نے اس مرسطل میں ہم کو چھوڑا ہے اس دنیا میں ہم کو چھوڑا ہے سرگسیون کی اور ہم جانے کے ٹائم ہم پرمیشور کا وجن کے حساب سے پویتر آدمہ ہم سے کئی سے چلا رہا ہے اسی حساب سے ہم آگے بڑھ کر ہمارا آتمک جیون ہمارا مسیحی جیون آگے بڑھانے کیلئے اس وجن کے دورہ پرمیشور کو سخائدہ کرے اس کے بڑے نام کی مہمہ ہو